رحمده نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فبما اغویتنیل اقودن لهم شراطک المستقیم محترم حضرات قبلیس اور شیطان کے حملوں کے سلسلے میں میں مسلسل عرض کرتا چلا رہا ہوں جو قرآن فریم نے بیان فرمائے اور حدیثوں سے اس کو میں اور زیادہ وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا رہا ہوں یہ سورہ آراف کی آیتیں ہیں جن کے اوپر میرا بیان چل رہا ہے کافی عرصے سے ان آیتوں میں پہلے اللہ تعالی نے وہ قصہ سے پھر فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو تمام ملائکہ نے سجدہ کیا صرف عبلیس نے انکار کر دیا اور اس نے جو انکار کیا تھا وہ تکبر کی وجہ سے کیا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور عالی اور عرفہ سمجھا حضرت آدم علیہ السلام کے مقابل میں جب اس نے تکبر کیا تو اللہ تعالی کا حتاب نازل ہوا اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں کبلیس کی تمام عمر کی عبادت اور اس کی محنس سے برباد ہو گئی تکبر کرنے کی وجہ سے اس لئے اس سے حکم دیا گیا کہ تُو آسمانوں سے نکل جائے تیرے اوپر لعنتیں ہیں اور یہ لعنت تیرے اوپر برستی رہے گی آخر تک اس موقع پر اس نے پھر درخواستیں کی اور دعائیں کی چند دعائیں پہلی دعا تو اس نے یہ کی کہ رب انظرنی الہ یومی یوباتنی کہ مجھے قیامت تک کی عمر دیتی دی اے رب مجھے قیامت تک کی عمر دیتی دی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما دیا اور فرمایا کہ انک من المنظرین ٹھیک ہے ہم نے تجھے محلت دے دی یعنی قیامت تک تجھے محلت دے دی چنانچہ یہ ابلیس اس وقت سے لے کر موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا اور قیامت کے موقع پر اس کی بھی روح قبض کر لی جائے گی جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب سور پھکنا شروع ہوگا یعنی دنیا کو فنا کرنے کے لیے اور عالم کو ختم کرنے کے لیے سور پھونکا جائے گا تو ابلیس کو تو چونکہ سب کچھ معلوم ہے اس لیے اب یہ چھپے گا ادھر بھاگے گا ادھر بھاگے گا ادھر بھاگے گا کبھی پہاوے میں جائے گا اور کبھی جنگلوں میں جائے گا کبھی درخت کبھی دریاؤں میں جائے گا کبھی سمندروں میں جائے گا چھپنے کے لیے لیکن فرشتے اس کو پکڑ لیں گے حتیٰ کہ اس کی روح بھی قبض کر لی جائے گی ایک دعا تو اس نے یہ کی تھی جو اللہ نے قبول فرمائی دوسری دعا اور کی جو میں نے آج پڑی فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْوَدَنَّ لَهُمْ سِوَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ اس نے قسم کھائی کہ تو نے مجھے گمراہ تو کر دیا اللہ سے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ تو کر دیا لیکن میں بھی سرات مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اولاد آدم کے لیے لَأَقْوَدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ یعنی تو نے جو سرات مستقیم مقرر کیا ہے اور سرات مستقیم ہوئے ہیں جو حضرات انبیاء کرام کے ذریعے اللہ تعالی نے دنیا میں بھیجا ہر زمانے کا نبی سرات مستقیم پر چلنے والا اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینے والا رہا ہے اور اس سرات مستقیم کی تکمیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کر دی گئے یہ ہے سرات مستقیم تو میں اس سرات مستقیم پر اور تیرے اس چیزے راست پر بیٹھ جاؤں گا اولاد آدم کو بہکانے کے لئے تو نے مجھے بہکایا ہے اور گمراہ کیا ہے میں اولاد آدم سے اس کا بدلہ لوں گا بہکاؤں گا اور ان کو گمراہ کروں گا سرات مستقیم ہم سنتے چلے آ رہے ہیں اور ہر نماز میں ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کی دعا بھی کرتے ہیں کہ اہدن السواق المستقیم اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی یعنی پھر اس نماز کو لوٹانا ضروری ہوتا ہے اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑی اور نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑی جاتی ہے فرض نمازیں ہوں سنتیں ہوں نفل ہوں بطر ہوں عیدین کی نماز ہو استسقاہ کی نماز ہو سورج گرہن ہونے کی نماز ہو یا اور بھی جتنی نمازیں ہیں ان سب میں سورہ فاتحہ ہر رکعتہ ضرور پڑی جاتی ہے اور اس میں دعا کی جاتی ہے کہ اہدن السراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے ہماری رہنمائی فرما دیجئے سراط مستقیم کی ہمیں سراط مستقیم کی رہنمائی عطا فرما دیجئے یہ دعا ہم کرتے رہتے ہیں تہلے تو اس دعا کے چلچلے میں ایک بات سمجھنے شاید میں نے کبھی عرض کی ہوا آپ کے سامنے کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں اور ان الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم فرمائے اور نماز کی حالت میں کرتے ہیں کہ ہر رکعت میں پڑتے ہیں نماز کی حالت میں دعائیں کی جاتی ہیں وہ مقبول ہوتی ہیں جیسا کہ حدیف شریف میں آیا لیکن یہ دعا ایسی ہے کہ ہم میں سے ہر نمازی اور ہر نمازن دعا کرتے ہیں مگر اثر اس کا ظاہر نہیں ہو جتنا ہم دعا کرتے ہیں سراط مستقیم پر رہنے کی اور اس میں اللہ تعالیٰ سے اس کی طرف رہنمائی حاصل کرنے کی اتنا ہی ہم دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر کہ اس کے خلاف جا رہے ہیں سراط مستقیم پر ہم نہیں چل رہے ہیں ایک صریعت ہماری وہ ہے جس نے سراط مستقیم کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا ہے سراط مستقیم ہوں راستہ ہے کہ جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے نہ اس میں کوئی ٹیڑ ہے نہ آر ہے نہ اور کچھ سیدھا جاتا ہے اور سراط مستقیم کے علاوہ جو دوسرے راستے ہیں وہ سیدھے جہنم کی طرف جاتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سراط مستقیم کے دعا کرتے ہیں دعا میں کوئی اثر نہیں بلکہ اس کے برخلاف ظاہر ہو رہا ہے تو اس سلسلے میں سمجھ لیجی کہ دعا میں اثر پیدا ہوتا ہے دو چیزوں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دل سے دعا ہو دل سے جو دعا ہوتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی کافر کرے گا تو وہ دعا قبول ہوگی ابلیس کرے گا تو وہ قبول ہوگی گناہگار بندہ کرے گا تو وہ قبول ہوگی گناہگار بندی کرے گی دل سے دعا تو وہ بھی قبول ہوگی اور مومن نیک صالح مومن کرے گا تو وہ بھی قبول ہوگی دعا دل سے ہوتی ہے زبان سے نہیں زبان کی دعاؤں کا یہی حال ہوتا ہے کافروں کی دعا جو دل سے ہوتی ہے اس کی قبولیت کا ذکر قرآن قریب میں آیا ہے سورہ یونس میں ایک لمبا قصہ اس کا بیان کیا گیا حاصل اس کا یہ کہ جب کافروں کے سامنے موت آ جاتی ہے اور موت ناچنے لگتی اور انہیں اس بات کا غالب گمان ہو جاتا ہے کہ اب انہیں دھر دیا گیا اور اب وہ بچ کر نہیں جا سکیں گے تو دعا اللہ مخلصین لہ الدین اس موقع پر وہ بڑے اخلاص کے ساتھ یعنی دل سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں لئین انجیتنا من حاضی لنکونن من الشاکری اگر ہمیں اس حادثے سے اور اس حلاکت سے تو نے نجازتہ فرما دی تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ نجازتہ فرما دیتا ہے جل سے دعا ہے اللہ نے قبول فرما دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق دعوت المظلوم ایک صحابی کو آپ گورنر بنا کر بھیج رہے تھے یمن کی طرف مشہور صحابی حضرت معاذ ابن جول ان کا نام ہے ان کو حکومت کے عہدے پر یمن بھیج رہے تھے اور وہ عہدہ جو تھا وہ گورنری کا عہدہ تھا آج کل کے احتوار سے کہہ رہا ہوں آج کل کا گورنر تو بے بس ہوتا ہے وہ اپنے صوبے کی اشمبلی کا بھی پابند ہوتا ہے اور وفاقی حکومت کا بھی پابند ہوتا ہے اس زمانے میں گورنر آزاد اور خود مختاہ ہوتا تھا چنانچہ آپ نے سنا ہوگا کہ سندھ پر جو حملہ کیا ہے سب سے پہلے مسلمانوں تھے ان کے سب سے پہلے سالار تھے نحمد ابن قاسم محمد ابن قاسم کو بھیجا تھا حملہ کرنے کے لئے حجاج ابن یوسف میں حجاج ابن یوسف باکشہ نہیں تھا حجاج ابن یوسف گورنر تھا عراق تھا لیکن اتنا اس کو اختیار تھا کہ جس سے چاہے جنگ کرے جس سے چاہے سلو کر لے تو اس زمانے کی گورنری بڑی با اختیار ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گورنر بنا کر بھیجا بہت سی نصیحتیں فرمائیں ان میں سے ایک نصیحت یہ فرمائیں کہ اتق دعوت المظلوم مظلوم کی بددعا سے بچنا گورنر کو نصیحت ہو رہی ہے اس لیے کہ ظلم جو آتا ہے عموماً یہ سرکائی عہدوں کی طرف سے آتا ہے آپ نے اس پر پابندی لگایا کہ مظلوم کی بددعا سے بچنا فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ الْحِجَابِ فرمایا آپ نے کہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے بلکہ یہاں دل سے نکلتی ہے یہ آہ مظلوم کی مظلوم کے دل سے نکلی سیدھی عرش تک پہنچتی دوسری حدیث میں ہے کہ جب مظلوم کی دعا عرش تک پہنچتی ہے تو عرشِ الٰہی لرس جاتا ہے اتنی قوت ہے مظلوم کی بددعا میں کہ جب مظلوم کی بددعا عرش پر پہنچتی ہے تو عرشِ الٰہی لرس جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندعے مظلوم فکر نہ کر میں تیرا بدلہ لوں گا اگرچہ کچھ دیر ہو جائے مظلوم کا بدلہ اللہ لیتے ہیں اور اللہ کی لاتھی بے آواز ہے اچانک کسی نہ کسی طرف سے وہ انتقام کی لاتھی عدد ہے یہ بددعا کیوں خبول ہوئی اس لیے کہ وہ دل سے ہوتی ہے اور اس سے معلوم ہو گیا کہ مظلوم کی بددعا ضرور خبول ہوگی وہ دوسری بات ہے کہ اس بددعا کا اثر کچھ زمانے کے بعد ظاہر ہو سال کے بعد دو سال کے بعد پانچ سال کے بعد باہر بددعا قبول ہوگی تو میرا تو مقصود یہ تھا کہ بددعا اس کی قبول ہوئی اس لیے کہ دل سے نکلی پھر یہ بھی عرض کر دوں کہ مظلوم کے اندر مومن اور کافر ہونے کا کوئی فرق نہیں کافر پر بھی اگر ظلم ہوا ہے تو اس کا انتقام بھی اللہ لیں گے مومن پر ظلم ہوا ہے تو کیسے نہیں لیں گے انتقام تو دعا کے قبول ہونے کی ایک شرط تو یہ ہے کہ دل سے ہو پھر اس دعا کا اثر ظاہر ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ اس دعا کے مطابق آدمی عمل بھی کرے اور اسباب بھی اختیار کرے اگر وہ یہ چاہے کہ گھر بیٹھے آسمان پھار کر اللہ تعالی مجھے بھیج دیں گے اللہ کی عادت کے خلاف ہے اللہ کی طریقے کے خلاف ہے ویسے وہ قادر مطلق ہے جس کو جس طرح چاہے دے دیں لیکن اس نے جو دنیا میں طریقہ جاری فرما رکھا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آسمان پھار کر برائے راست اس کی گود میں ڈالنے اس کی دعا جو قبول ہوئی ہے وہ بلکہ اس نے دنیا میں یہ طریقہ رکھا ہے کہ دعا کرو اور پھر اس دعا کے مطابق اسباب اختیار کرو اگر دعا قبول ہو گئی ہے تو کام بن جائے اس کو ایک مثال سے آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے شفا آتا فرما دے ٹھیک ہے اسے دعا کرنا چاہیے لیکن وہ تمام بدپریزیاں کرتا ہے کہ جو اس بیماری کے خلاف اور دوا بھی استعمال نہیں کرتا علاج بھی نہیں کرتا تو اگرچہ اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے کہ وہ اسی حال میں اس کو شفا آتا فرما دیں لیکن اس کا طریقہ دنیا میں یہ ہے نہیں اسی طرح اگر وہ بیمار ہوتا ہے اور شفا کی دعا کرے ساتھ ہی ساتھ علاج بھی کرے پرہیز بھی کرے اب یہ اس نے موافق اسباب اختیار دیا تو بائید نہیں کہ اگر وہ سال بھر میں اچھا ہوتا تو دعا کی برکت سے مہینہ بھر میں اچھا ہو جائے بائید نہیں تو اسباب اس کے موافق اختیار کیا جائیں یہ دو شرطیں ہیں دعا کا اثر ظاہر ہونے کے لیے اور یہ شرطیں جنہیں حدیثوں کے اندر موجود ہیں جن کو میں نے ذکر نہیں کیا تو اب مطلب یہ ہو گیا کہ ہم دعا تو کرے ہیں اہدن السراط المستقی تو پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ دل سے ہوتی ہے دعا یا زبان سے ہم پڑھتے ہیں ظاہر ہے کہ آپ تو یہ فیصلہ نہ کریں گے میں اپنے بارے میں جو فیصلہ ہیں وہ سنائے دیتا ہوں کہ یہ دعا میری زبان سے ہوتی ہے دل پر اس کا اثر تک نہیں ہوتا جب شرط موجود نہیں تو کیسے دعا قبول ہو جائے دوسری شرط کو دیکھئے کہ دوسری شرط جو ہے آیا اس پر ہمارا عمل ہے یا نہیں سراط مستقیم متعین ہے جس کو ابھی عرض کروں گا انشاءاللہ اللہ نے اور اس کے رسول نے سراط مستقیم بتا دیا ہے کہ کیا ہے آیا ہم یہ دعا کرنے کے بعد سراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اسباب اختیار کرتے ہیں کہ جو ہمیں سراط مستقیم تک پہنچا دیں یا اس کے خلاف کرتے ہیں ظاہر ہے کہ آپ یہی فرمائیں گے کہ اکثر و بیشتر سراط مستقیم کے خلاف کرتے ہیں سیدھے راستے کے خلاف کرتے ہیں تو کیسے دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر ہو جائے تو دعا تو ہم کرتے ہیں سراط مستقیم ہے کیا چیز سراط مستقیم دنیا تلبی کا راستہ نہیں ہے سراط مستقیم اہدوں اور منصب کے تلب کا راستہ نہیں ہے سراط مستقیم نافرمانیوں اور گناہوں والا راستہ نہیں ہے اتنا تو ہم میں سے ہر ایک جنت ہے سراط مستقیم کے متعین کرنے کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث کو ہی دیکھنا چاہیے اپنی طرف سے ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ قرآن کریم نے سراط مستقیم کو بتا دیا ہے احادیث میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے چنانچہ اہدین السراط المستقیم کے بعد سراط مستقیم کو متعین کیا گیا اب بتایا گیا کہ کیا ہے فرمایا سراط الذین انعامتا لئے یہ ہے سراط مستقیم کون سا راستہ ہے ان انبیاء اکرام کا راستہ ان پیغمبروں کا راستہ ان اللہ کے نیک اور صالح بندوں کا راستہ اور ان شہیدوں کا راستہ جنہوں نے اپنی گردن کٹا دی اللہ کے دین کے لئے ان شہیدوں کا راستہ کہ ان پر اللہ تعالی نے بڑے انعامات فرمائے وہ ہے سراط مستقیم سراط الذین انعامتا لئے ہوں کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تونے انعامات نازل فرمائے یعنی دنیا میں اور آخرت میں بھی انعامات نازل فرمائیں گے ان کا راستہ ہمیں دکھا اور ان کی اسی رہنمائی فرمائے اور میں نے بتا دیا کہ یہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے انعامات نازل ہوئے مسلسل ہوئے انعامات کی بارشیں ہوئے تو اس کو قرآن کریم نے سورہ نسا میں بیان کیا تو وہ کون لوگ ہیں سورہ نسا میں فرمایا انعماللہ علیہم یہ دیکھیں انعمتا علیہم وانعماللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائے والصالحین یہ ہیں وہ لوگ جن پر دنیا میں اللہ کی لگاتار انعامات نازل ہوتے رہے اور ہوتے ہیں من النبیین یعنی انبیاء کرام اور پیغمبر علیہم صلات و السلام والصدیقین اور صدیق لوگ جیسے حضرت ابو بکر صدیق وغیرہ والشہدہ اور وہ شہید لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اور اس کے قلعے میں کوئی سر بلند کرنے کے لیے اپنی گردن کٹا دی والصالحین اور وہ لوگ نیک ہیں یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کی انعامات ہیں دنیا میں بھی آخر ہیں اللہ کی انعامات مال و دولت میں منحصر نہیں اللہ کی انعامات اس دنیا کے اندر جائدادوں میں اور بنگلوں میں منحصر نہیں اللہ کی انعامات اس دنیا کے اندر بڑے بڑے عہدوں میں اور ملوں اور افیکٹیوں میں منحصر نہیں اللہ کی انعامات جو ہیں وہ دوسرے ہیں جن کو قرآن کریم سے شغف ہے اور وہ اس کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں اللہ کا سب سے بڑا انعام جو اس دنیا میں بندے مومن یعنی نیک صالح بندے کو ملتا ہے وہ ہے سکون قلب وہ ملتا ہے مال نہیں دولت نہیں رہنے کو جھوپڑی نہیں پہننے کو کپڑا نہیں کھانے کو کچھ نہیں لیکن دل ان کا بادشاور غنی دل ان کا مطمئن اور پرسکون یہ انعام ہے اللہ کا خصوصی انعام انعامات اور بھی ہیں مگر چونکہ اس وقت وہ میرا موضوع بحث نہیں اس لیے میں تو صرف اس کو آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ صراط مستقیم کو قرآن کریم نے خود متعین کر دیا نبی انبیاء اکرام جس راستے پر چلے ہیں وہ صراط مستقیم حضرات صدیقین جس راستے پر چلے ہیں وہ صراط مستقیم اور تمام صحابہ اکرام صدیقین ہیں اور ان میں سب کے سردار حضرت ابو بکر صدیق ہیں لہٰذا معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کیا ہوا راستہ کیونکہ آپ نبیوں کے سردار ہیں اور حضرات صحابہ اکرام کا اختیار کیا ہوا راستہ یہ صراط مستقیم جو سیدھا جنت تک جائے گا اسی طریقے سے شہدائے کرام نے جس راستے پر چل کر اپنی جانے قربان کر دی وہ صراط مستقیم اور شہدائے جو اپنی جانے قربان کی ہیں وہ قرآن کے لئے قربان کی وہ اسلام کے لئے قربان کی اس لئے قرآن اور اسلام صراط مستقیم اسی طریقے سے ہر زمانے میں اللہ کے نیک اور صالح بند بہت ہوتے ہیں کمی بیشی تو ہوتی ہی رہتی اللہ کے نیک اور صالح بندوں نے جو راستہ اختیار کیا ہو وہ صراط مستقیم اب بتائیے کسی کو شک و شبے کی گنجائش باقی نہ رہی کہ صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں ابلیس نے یہی کہا کہ آپ نے جو صراط مستقیم متعین کیا ہیں یعنی قرآن کریم میں جو میں نے ابھی بتایا میں اس کے اوپر اس کے دہانے پر اس کے مو پر بیٹھ جاؤں گا اور اولاد آدم کو بہکاؤں گا شراط مستقیم پر نہیں آنے دوں گا ابھی میں نے عرض کر دیا کہ شراط مستقیم ہے انبیاء کرام کا راستہ شراط مستقیم ہے قرآن کریم کا راستہ شراط مستقیم ہے شہیدوں اور نیک لوگوں کا راستہ اب مطلب یہ ہوا کہ اگر اولاد آدم آپ کے بتائے ہوئے شراط مستقیم پر آئے گی میں مختلف حربوں سے مختلف حملوں سے مختلف طریقے سے بہکا کر اسے وہاں سے واپس کر دوں بالکل واضح بات ہے جو قرآن بتا رہا ہے میں نے اپنی طرف سے صرف تشریح کی چنانچہ دیکھ لی کہ وہ اس اغوا کے اندر اس بہکانے کے اندر اور اولاد آدم کو وہ صحیح راستے سے ہٹانے کے اندر کامیاب ہے قرآن کی طرف کوئی آتا ہے کافر مسئل یعنی شراط مستقیم کی طرف تو اگرچہ اسے یقین ہے اس بات کا کہ یہ حق ہے لیکن قبول نہیں کرتا ہٹا دیا اولاد آدم کے ایک طبقے کو اس نے اور اگر ایمان والے کے جن کو یقین ہے اس بات کا صراط مستقیم یہی ہے جو قرآن کریم نے بیان کیا اگر کوئی اس کی طرف آنا چاہتا ہے مومنین میں سے یا مومنات میں سے ابلیس بیٹھا ہوا ہے مختلف طریقوں سے مختلف وارداتوں سے مختلف حملوں سے آنے نہیں دیتا واپس کر دیتا ہے واپس کر دیتا ہے ہٹا دیتا ہے ہٹ جاؤ یا کچھ نہیں ملے گا دنیا میں کیسے زندگی بسر کرو گے دنیا میں کس طریقے سے ایش و آرام اٹھاؤ گے دنیا میں تم کس طریقے سے اپنی آزادانہ خواہش کو پورا کر سکو گے لہذا ہٹ جاؤ گی داد میں دیکھنا جب بڑے ہو جاؤ جو صاحبوں کیسا حملہ کیا ہوسی ابھی جوانی کے عالمیں مزے لوٹ لو خوب عیش اڑا لو خوب آزادانہ طریقے سے اپنی خواہشیں پوری کر لو ابھی قرآن کے راستے پر نہ ہو ابھی سرات مستقیم پر نہ ہو یہاں آو گے تو پابندیاں لگ جائیں گی اس راستے پر چلو گے تمہیں سیدھا رہ کر چلنا پڑے گا تمہاری خواہشات یہاں پر پوری نہ ہوں گی لہذا ابھی تو تم نہ آو تمہاری ابھی نو عمری ہے جب آپ دنیا کے مزے لوٹو جب بڑھے ہو جاؤ تو آجا صاحبوں جو بات کہہ رہا ہوں یہ نفسیات ہیں ہماری ہمارے نوجوانوں ہماری خواتین کی کہ وہ اپنی اولاد کو وہ اولاد جس کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال ہوگا اسی طریقے سے آزادانہ روش پر ڈال دیتی ہیں کیا بھی تو بچہ ہیں دنیا کیا دیکھی ہے اس نے دنیا دیکھ رہے نو تو جب عمر ہو جائے گی خدا جائے گی یہ ان کی بات نہیں بلکہ ابلیس نے یہ کام کیا ہے اور ہم نے اسے اپنے اختیار سے قبول کر لیا یہ تو ہے حضرت قرآن کریم اور صراط مستقیم انبیاء کرام کا راستہ صراط مستقیم جو ہر ایک مومن کو معلوم ہے اگر معلوم نہیں ہے تو میں اس کو ایک لفظ میں ذکر کیا دیتا ہوں کہ انبیاء کرام کا راستہ جسے صراط مستقیم کہا گیا ہے یہ کہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگا دیا جائے بہت مختصر انداز میں میں نے کہہ دیا اپنی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگا دیا جائے وقف کر دیا جائے یہ ہے انبیاء کرام کا راستہ انبیاء کرام سے مومن کو قلبی محبت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مومن کو دلی محبت ہے اگر محبت نہ ہو تو اس کے ایمان کمزور ہے یہ محبت اس کو ابھار کیے اور آمادہ کرتی ہے کہ تُو اپنے نبی کا طریقہ اختیار کر لے انہوں نے جو راستہ اختیار کیا تھا اس کو تُو اپنا لے یہ محبت تو اس پر ابھارتی ہے کیونکہ یہی صراط مستقیم ہے ابلیس بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے مختلف طریقوں سے اس سے روکتا ہے ہٹاتا ہے بہکاتا ہے اللہ تعالی معفوز رکھے ہم میں سے ہر ایک کو بعض اوقات یہ دھوکہ دیتا ہے انہوں نے کہتا ہے کہ ڈیڑھ ہزار سال پرانا نظام ڈیڑھ ہزار سالہ پرانا نظام آج کے دور میں کہاں چلے گا ڈیڑھ ہزار سالہ پرانا نظام زندگی آج کے دور میں کیسے چل سکے گی لہٰذا آج کے دور کے تقاضے پورے کرو ایسا ہی اگر ہے تو جب بدھے ہوں گے تو دیکھ لیں گے کیوں صاحبوں کیا یہ جذبات پیدا نہیں ہوتے دل میں ذرا انصاف سے جائے جلیں ابلیس نے اس طریقے سے دھوکہ دیا اور روک دیا کیونکہ وہ تو بیٹھا ہے اس سرات مستقیم پر جمع بیٹھا سرات مستقیم چار چیزوں کو بتایا قرآن کریم نے دھوکہ حال تو میں نے بیان کر دیا اب آئیے صدیقین شہدہ اور صالحین ذرا ان کو بھی دیکھ لیجی صدیقین کہتے ہیں ان کو جو دل و جان سے قرآن کریم کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں آنکھیں بند کر کے اقل پو اقل سے کام نہ لے کر آپ کی تصدیق کریں اسے صدیق کریں چاہے سمجھ میں نہ آئے لیکن تصدیق کر رہے آقل اس کو تسلیم نہیں کرتی لیکن پھر بھی تصدیق کر رہے اسے صدیق کرتے ہیں اور یہ راستہ ہے صحابہ کرام کا جیسا کہ ابھی میں نے ارض کیا یہ راستہ ہے خلفاء راشدین کا یہ راستہ ہے صدیق اکبر اور فاروق آزم کا یہ راستہ ہے عثمان غنی اور علی مرتضی کا اب ظاہر بات ہے کہ مومن کو حضرات صحابہ اکرام سے عقیدت بھی ہے ان کے دلوں میں عظمت بھی ہے اور محبت بھی ہے صحابہ اکرام کی بڑی عقیدت ہے ہمارے دلوں اب اگر کسی کو یہ عقیدت ابھارتی ہے کہ بھئی تو صحابہ کا راستہ اختیار کر لیں ایبلیز بیٹا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو پرانے زمانے کی قوم تھی ڈیوڑ ہزار سال پہلے اس دنیا کے اندر تھی اس نے یہ کارنامے کر کے دکھا دیئے لیکن اس زمانے کے تقاسے تو دوسرے ہیں اس لئے ان پر عمل ہو نہیں سکتا ویسے بھی اگر ضرورت پیش آئی تو بڑے ہو کر دیکھ لیں دیکھیں حضرت ایسے ہی شہدہ کا راستہ ایسے ہی صالحین کا راستہ جو اس کو بھی صراطِ مستقیم کا ہے صالح اور نیک آدمی اس کو کہتے ہیں شریعت میں اور قرآن و حدیث میں کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پورا پورا اتباع کرے پوری پیروی کرے دل سے اور اخلاص سے وہ ہے صالح وہ مومن بھی ہے اور مومنہ بھی جو مومنہ چاہے جس وقت چاہے وہ صالح بن سکتی مومن جس وقت چاہے صالح بن سکتا ہے اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا پکتہ ارادہ کر لے اور کام شروع کر دے اور اخلاص کے ساتھ یہ کام کرے انشاءاللہ وہ صالحین میں داخل یہ صالحین ہیں صالحین جو راستہ اختیار کرتے ہیں وہی قرآن و سنت کا راستہ ہے اگر قرآن و سنت کے علاوہ کوئی دوسر راستہ اختیار کیا جائے تو وہ ہرگز صالح نہیں وہ ہرگز نیک نہیں بلکہ دھوکے بات اور شعب دے بات ہیں اس سے بچنا چاہیے صالحین کا راستہ ہے سرات مستقیم ابلیس بیٹھا ہوا ہے اس نے پہلے ہی یہ باور کرا دیا ہمارے بھائیوں کو ہماری بہنوں کو اور ہمارے بچوں کو کہ دیکھو ان نیک لوگوں کے پاس نہ آنا ان کی مجلس میں نہ جانا ان کی باتیں نہ سننا اس لئے کہ اگر ان کا اثر تمہارے اوپر پڑ گیا تو دنیا میں بیکار ہو کر رہ جاؤ گی دنیا کا کوئی کام نہ کر سکو گی بلکہ اور آگے چلے ابلیس اور آگے چلا اور اس نے یہ باور کرایا کہ بھئی تم دنیا والے وہ دین والے تم دنیا والے وہ آخرت والے تمہارا ان کا جوڑ کیا میں اس زمانے کی معاصرت اور ان کے طریقہ اکرار کو ذرا تشریح سے ارز کر رہا ہوں کہ تمہارا اور ان کا جوڑ کیا تم چل رہے ہو دنیا میں ایک دوسر راستے کے طرف وہ چل رہے ہیں اس دنیا میں آخرت کے راستے کی طرف اس لیے تمہارا ان سے کوئی تعلق نہ رہنا چاہیے بلکہ غور کے اور اس کے اندر اور زیادہ مبالغہ کیا اور یہاں تک پہنچا دیا کہ صالحین کے درمیان اور آج کی نوخیز نسل کے درمیان نفرت پیدا کرنا دی نفرت بہت ہی تکلیف دے واقعات ہیں اور بہت ہی علمناک داستان ہے اس نفرت جو اللہ کے نیک بندوں کے درمیان اور امت کے افراد کے درمیان پیدا کہا دی گئی ہے اللہ کے نیک بندے کو اگر کوئی آج کل کا نوجوان دیکھتا ہے دس گالیاں پہلے دیتا ہے بات کو اس کی طرف دیکھتا ہے یہ نفرت ہیں حالانکہ یاد رہنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ کے لئے حدیث بخاری کے اندر آیا ہے میں صرف نصیحت کے لئے کہہ رہا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا من عادا لی ولیا فقد آذنتہو بالحرب کہ جو میرے کسی ولی سے ولی اور صالح ایک چیز ہے یعنی میرے کسی نیک آدمی سے دشمنی کرے گا تو اللہ تعالی نے اعلان کر دیا کہ میری طرف سے اس سے اعلان جنگ ہے قرآن اور حدیث میں غور کر کے دیکھئے کسی کافر کے خلاف اعلان جنگ نہیں کسی مشرک کے خلاف اعلان جنگ نہیں آیا کسی اور گناہگار کے خلاف اعلان جنگ نہیں آیا اعلان جنگ صرف دو گناہ ایسے ہیں گناہ کبیرہ جن کے خلاف اعلان جنگ آیا ہے ایک اعلان جنگ آیا ہے قرآن کریم میں سود خوروں کے لئے سودی کاروبار میں مسہول رہنے والوں کے لئے ایک تو اعلان جنگ ان کے لئے آیا ہے جو سورہ بقرہ میں اور ایک اعلان جنگ اس کے لئے آیا کہ جو اللہ کے نیک بندوں سے دے وجہ دشمنی کرے تو اعلان جنگ ہے صالحین سے نیک لوگوں سے نفرت پیدا کرانے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی کی جانب سے جنگ کا اعلان ہو گیا اور اللہ کی جنگ کا اعلان حضرت یہ نہیں ہے کہ فرشتے میدان میں آ جائیں مسلح ہو کر اور اس شخص سے جنگ چروہ کر دیں کہ جس سے اللہ نے اعلان جنگ کیا یہ مطلب نہیں بلکہ اللہ سے اعلان جنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی دنیا کی مرادوں میں کامیاب نہیں ہوگا دنیا کے اندر پریشانیوں میں مبتلا رہے گا اور اس کا ایمان اس کا ایمان خطر میں آ جائے گا یہ تین چیزیں آتی ہیں اعلان جنگ میں اس دنیا کے اندر پہلی چیز تو یہ آتی ہے کہ وہ اپنی مرادوں میں کامیاب نہیں ہوگا اور اگر ہو گیا تو وہ دھیل ہے اللہ کی جانب سے دوسری چیز یہ آتی ہے کہ اس کی زندگی ایک گورک دھندہ بن کے رہ جائے گا پریشانیوں میں الجا رہے گا غلطا اور پینچا رہے گا تیسری چیز یہ ہے کہ ایمان اس کا خطر میں اور ایسا حدیثوں کے اندر آیا ہے صرف ایک واقعہ ذکر کیا دیتا ہوں جو حدیث بخاری میں ایک صحابی تھے حضرت سعید ابن زید مشہور صحابی ہیں اور میں نے بتایا کہ ہر صحابی صالح بھی ہے صدیق بھی ہے ہر صحابی صالح اور صدیق ہیں ان کی زمین تھی مدینہ منورہ کے باہر ان کی زمین کی برابر میں ایک دوسری عورت کسی عورت کی زمین تھی سیلاب کا پانی آیا اور وہ علامت جو ان دونوں زمینوں کے درمیان امتیاز پیدا کرنے والی تھی وہ مٹی کے نیسے دب گئی خیر کچھ نہیں کچھ عرصے کے بعد ماں کاشتاری وغیرہ ہوئی کچھ عرصے کے بعد مدینہ کے قاضی کے پاس اس عورت نے دعویٰ کر دی اور یہ کہا کہ سعید ابن زید نے میری زمین دبا لی ہے یعنی کچھ حصہ اس کا دبا لیا جج نے اور قاضی نے بلا بھیجا کیونکہ قانون کے نظر میں سب برابر صحابی ہو یا غیر صحابی اس نے بلا پیجا اور پیش کیا کہ اس نے آپ کے خلاف یہ دعویٰ کیا ہے کیا جواب ہے آپ کے پاس وہ نے کہا خدا کے بندے میں اس کی زمین دباؤں گا جبکہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنائے کہ جو شخص کسی دوسرے کی بالشت بھر زمین بھی دبا لے تو قیامت کے دن سات زمینوں کا توق اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا میں اس کی زمین دباؤں گا یہ حدیث انہوں نے سنیا جی جو خود سنی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے مقدمہ خارج کر دی کیونکہ حدیث کے مقابلے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا حضرت سید بن زید نے اسی وقت بھری عدالت میں بد دعا کر دی کہ اللہ اگر یہ عورت جھوٹی تو اس کو تُو اندھا کر دے اور اس کی قبر بھی اسی زمین میں بنا جس کے بارے میں ادعویٰ کر رہی صالحین کی بددعا اثر رہی کچھ عرصے کے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی چونکہ وہ اپنی زمین پر رہتی تھی زمین میں جھراب کرنے کے لیے کونہ کھدا ہوا تھا کسی وقت نکلی ہو گی اندھے پن کی وجہ سے کونہ کو نہ دیکھ سکی اس میں گر گئی مر گئی اور وہی اس کی قبر بن گئی دیکھیں آپ کیا ہوا دنیا کا حال اس کا حالانکہ وہ عورت اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہی تھی اسی لیے اس نے دعویٰ کیا تھا لیکن اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف پہنچانا خطرے سے خالی نہیں اگرچہ وہ بددعا نہ کریں لیکن خطرے سے خالی نہیں اور بھی حدیث میں ایسے واقعات ہیں چونکہ وقت تنگ ہو گیا اسی لیے میں ایسے ختم کرنا چاہتا ہوں تو یہ ہے حضرت کہ شیطان بیٹھا ہوا ہے اس سرات مستقیم پر کیونکہ اس نے قسم کھا کر کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمُ میں ان کو یعنی بھگانے کے لیے اور بھہکانے کے لیے سرات مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور ہر ہیلے سے ہر تدبیر سے ہر بہانے سے اور ہر حملے سے ان کو واپس کروں گا چنانچہ وہ اپنے اس منصوبے میں اور اس دعوے میں کامیاب کہ کس کس طریقے سے واپس کر رہا ہے وہ سرات مستقیم سے امت کو اور خصوصاً امت کے نونے حالوں کس کس طریقے سے واپس کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بھہکانے سے محفوظ رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت حال سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور دعا کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس سلسلے میں کسی بھی بھہکانے والے کے بھہکائے میں اللہ تعالیٰ ہمیں نہانے دیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رحمتوں میں چھپا لیں اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو بھی اچھا بنائیں آخرت کو بھی اچھا بنائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائیں برحمت کے برحمت نازل فرمائیں برحمت نازل فرمائیں